میں ادباً کھڑا ہوں آپ کیوں سنانے کے لیے آوات نہیں آئے گا اس لیے بیٹھ جائے اللہ کا فضل ہے بابا چان نے سائن پہ بہت زبردست درس دیا واقعی تو ضرورت نہیں درس کے بس یہ اللہ کا فضل ہے اللہ والوں کی دربار میں جب سائن دو صدی کے ہیں تو سرکار غوث عظم نے دیا اللہ عنہ پانچوی صدی کے تین سو سال بعد میں تو سائن سرکار غوث عظم سائن کے مرید 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 کے مرید ٹھیک ہے تو سائن سیدی غوث عظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بحجت الاشرازی میں کہ رب پاک نے لوگوں کی دلیں میرے ہاتھ میں دی ہیں میں غوث پاک فرماتے ہیں میں جس کو چاہوں اپنے قریب کروں جس کو چاہوں دور کر سائن کے مرید کی یہ شان ہے تو مرید کی شان کیا ہے یقینا ہم ایسے نہیں آئے ہیں اللہ والو کے خدا کے دوست ہیں جب دنیا میں کوئی آدمی کسی بادشاہ کا دوست ہوتا ہے وزیر آزم کو تو اس کے اپنے دوست پر ناز ہوتا ہے تو دنیا کے سب سے زیادہ قدردان میرا رب ہے سب سے زیادہ اللہ تعالی سے کوئی بڑا اور قدردان نہیں ہے رب پاک جتنا قدر کرتا ہے دوستوں کا تو جن اللہ پاک کے دوست یہ بھی ہم ان کی اجازت سے ادھر آئے ہوئے ہیں یقینا یہ اللہ کا فضل ہے رب کا شکر کرے کہ ہم ایسے ہستیوں کے قدموں میں ہیں اور سیدنا معروف کر کہ رضی اللہ عنہ ہمارے مرشدوں کے اندر ہیں ہم ہر روز جو شجرہ پڑھتے ہیں شجرہ ایک نفع پڑھنے تو کہ شجرہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ سیدنا دھنی لکھتے ہیں بلکہ سب بدرک لکھتے ہیں کہ شجرہ جو ہوتا ہے وہ ایسے زنجیر کڑی سے کڑی ملاتا ہے مثلا یہ کڑی ایسے ملتی ہے پھر دوسری 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 اپنے شیخ تک آتی اور یہ شجرہ پڑھ کے پھر جو ذکر کرتے ہیں سیدنا روز جنگی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو آپ کے شیخ سے لے کر حضور علیہ السلام تک جتنے بھی درمیان میں شیخ آتے ہیں ان کا بھی آپ پہ توجہ ہوتا ہے الحمدللہ اس سے مرادے کے سائیں ہم چاہے کہاں بھی ذکر قادری کریں جب شجرہ پڑھ کے کرتے ہیں یہ دوسری دوسری کوئی بات نہیں ہے اللہ کے دوسرے دنیا والوں کی احجاد ایسی ہے کہ ایک سیکر میں آپ جو کامیرہ میں موبائل میں ساری دنیا کو دیکھ رہے ہیں ابھی ہم یہ بیان کر رہے ہیں بابا جنگ کر رہے ہیں ہم بیٹھیں چھوٹی نات پڑھ رہے ہیں ساری دنیا والے دیکھ رہے ہیں یہ کہ انسانوں کی احجاد ہے تو انہوں نے تو ہر وقت اسم ذات اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کی ضربے لگائے تو اسم ذات میں اللہ کی دوسروں کی بہت بڑی شان ہے اللہ فاق ہمیں ان کے عقل دے اور اللہ فاق ہمیں ان کے عدب کی مگر سب کچھ عدب سے حضرت شیخ عبدالحق مہدش دالوی لکھتے ہیں اخبار اللہ اقیار میں جس کو پوری دنیا والے مانتے ہیں آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ امام الوحققین کہتے ہیں تحقیق کرنو والے کے امام وہ کہتے ہیں کہ ملتان میں ایک مدرک تھے حضرت یوسف کر دے دی تیس سال تک جو شخص بھی آ کے سلام کرتا پوراوات میں میں نہیں پتا دا تو پتا تو صرف اشارہ کرتا ان کے سلام کرتا وہ ہاتھ رکال کے اس سے ہاتھ ملا اللہ 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 جب سیدنا یوسف کردے دی کرتے جو وہاں سے آدم کے مرشد 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 کے مرشد ہے ان کی شام کیا ہو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے ہمیں شہرہ پڑھیں بار برکت کے لئے پڑھیں یا الہی رحم فرمائے صفحہ کے حاصلے بار برکت کے لئے پڑھیں یا رسول اللہ جب میری بہتا کے واسطے مشکلِ حل کر یا مشکلِ خوشہ کے واسطے مولا علی بھی ہمارے مرشد 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 پڑھتے ہوں ہر رو مشکلِ حل کر مشکلِ خوشہ کے واسطے یہ کون ہے یہ کون ہے سیدنا امام زین العابدین سیدی نقیب الاشراف میرے مرشد کریم رات فرما رہے تھے کہ میرے پاس وہ سند ہے ہمارے پاس سائن تک آئے تو کسی مراد حضور خونس پاکتی امام زین العابدین سے لے کر سیدی سعی فرماتے ہیں مجھ تک میرے بابا پھر سائن تک سعی فرماتے ہیں وہ سند ہے جو حضور علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کی سند دی جو قادری صلی اللہ علیہ الا اللہ ہے تو یہ سعی فرماتے ہیں سیدنا امام زین العابدین سے لے کر سیدی خالد تک وہ سند بوجود ہے میں آپ کو دوستے ہیں امام زین العابدین کے یہ ہمارے شجرے میں آتے ہیں ٹھیک ہے آگے کیا مشکل حل کر شہد مشکل کشاہ کے واسطے کر سیدی سجاد کے سدکے میں سو عجد رکھ دے مجھے علم حق دے باطل علم و حضہ کے واسطے وہ امام باکر وہ تھے نور الافصار جو عذر شریف چھپایا پوری دنیا بلو لکھایا ان کے اندر کے سیدنا امام باکر بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے عالم تھے اور امام باکر کے لیے حضور علیہ السلام نے سیدنا جابر علیہ السلام جو ادھر عراق شریف میں ہیں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سننا جابر رضی اللہ عنہ سننا حضیفہ بن یمان جو محبوب کے رازدان صاحبی تھے جس کو سرکان صرف اپنے راز کسی کو نہیں بدھا ان کو صرف کے یہ منافق کونے مومن کونے ہر چیز راز کی جوتی آقا کریم علیہ السلام نے سکنا حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو بھی محبوب کے ہر صاحبی کو حضور علیہ السلام نے جدہ جدہ نماز انشاءاللہ ہم وہ بھی تیارت کریں گے جنید القدر صاحبہ جنید القدر صاحب سے سیدنا جابر کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجھے جو انہوں وہ سلام دیتا ہوں یہ بیٹھائے علی اس کا بیٹا امام حسین اس کا بیٹا امام زین العابدی اس کا بیٹا محمد باکر آئے گا حضور کا علم دیکھو حضور نے فرمایا اے جابر رضی اللہ عنہ تیری اس سے ملاقات ہوگی جب ملاقات ہو تو میرا سلام میرے اس پوتے کو پہنچا حضور کی شان کیا ہے پھر ایک دفعہ سیدنا جابر کی نظر کمزور ہو گئی مختلف کتابوں کے اندر آگے تھے نبی مسجد شریف میں بیٹھے تھے تو سیدنا امام زین العابدی بیٹا تھا امام محمد باکر چھوٹا وہ اپنے ہاتھ ہاتھ میں دیکھے نبی مسجد میں جا رہے تھے تو سیدنا جابر جو انہوں وہ صحابہ کی محبت کیسی تھی بولا کہ نظر کمزور تھی فرمایا مجھے حضور کی خوشبو آ رہی ہے زندگی سرکات سے گزاری تو صحابہ نے فرمایا کہ امام زین العابدین امام حسین کا بیٹا ہے اس کا بیٹا اس کے ساتھ ہے وہ جا رہے ہیں تو فرمایا ان سے تو مجھے حضور کی خوشبو آ رہی ہے جا کے سیدنا امام زین العابدین نے بوسا دیا بوسا جا کے ادھر بوسا دیا سیدنا جابر کو فرمایا تو میرے نانا کے صحابی ہیں تو فرمایا یہ ساتھ کون ہے امام زین العابدین سے پوچھا فرمایا یہ میرا بیٹا ہے تو فرمایا کہ نام کیا ہے بولا کہ جابر تو سائن نے ان کے ہاتھ جمعے جابر میں فرمایا اس کا نام جو ہے واقر ہے تو سائن نے ہاتھ جمعے اور فرمایا کہ یہ امانت تھی سرکار کی میں نے پہنچا دی اے واقر میرے آقا نے تیرے لیے مجھے سلام دی حضور کی شان دے بہت بڑی بات ہے میں نے مختصر اس لیے کہ یہ امانے شجرے میں مرشدوں کی شان ہے اگر سب کی سناؤں تھو راتوں گ بڑھر جائے گی پر صدق لالا صدق صادق ان Wellness بburgerم Korean وہ کون ہے وہ کون ہے وہ کون ہے اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہم جو شجرہ پڑھتے ہیں اسے گھوم گھوم کے جاتے ہیں پتہ رکھیں کہ صادق ہوں امام جعفر صادق ہوں ہیں جو امام محمد باکر کے بیٹے ہیں اور ہمارے امام جو ہم حنفی ہیں الحمدللہ ہمیں قیامت تک ثابت قدم رہے ہیں امام عاظم آپ نے ضرور یہ بات سنی ہوگی امام عاظم رضی اللہ تعالی عنہ حالانکہ بہت بڑے عالم تھے اور ایسے عالم تھے کہ دادا صاحب لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام میں نے خام میں دیکھا دادا گنبخ لکھتے ہیں میں نے خام میں دیکھا کہ سرکار باب السلام سے بیت اللہ میں داخل ہوئے تو حضور علیہ السلام کی جھولی مبارک میں ایک حسدی ہے تو دادا گنبخ فرماتے میں نے دل میں سوچا کہ یہ کون ہے تو آقا کریم علیہ السلام میں میرے دل کی بات سمجھ یہ ہے فرمایا کہ اے علیہ ویری یہ تیرہ امام امام ابو حنیف آزم ہے جس کی شان میرے دروار میں یہ ہے امام آزم رضی اللہ تعالیٰ کے مقام یہ ہے کتنا مقام تھا کتنا اس کا علمی مقام تھا مگر وہ سائیں فرماتے ہیں سائیں خود شائد بھی تھے سائیں فرماتے ہیں اگر کسی نے پوچھا کہ عمر کتنی ہے امام آزم رضی اللہ تعالیٰ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ احبیس سے محبت کا عالم کیا تھا سائیں نے فرمایا دو سال آپ تو یہ اتنے ضعیف العمر ہیں دو سال کیسے تو سائیں نے فرمایا کہ دو سال میں نے امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام کے صحبت میں گزارا سائیں کے دروار میں گزارا اگر سائیں قائل بھی تھے بہت بڑے حضور کا بھی قصیدہ لکھا ہے بہت بڑا امام آزم رضی اللہ عنہ نے تو سائیں نے اسی وقت شیر لکھا فرمایا پوری دنیا کو یہ شیر معلوم ہے اگر وہ سال میرے پاس سائیں کا اصل نام نومان تھا ابو حنیفہ تو سائیں کی بھی فرمایا کہ وہ دو سال نہ ہوتے تو نومان حلاق ہو جاتا فرمایا وہ کون سے دو سال فرمایا جو امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ میں اللہ علیہ السلام اس کے آگے ہم کیا پڑھتے ہیں بے غدب راضی ہو آزم اور رضا کے واسم ٹھیک ہے وہ کون ہے بے غدب راضی ہو آل حضرت لکھتے ہیں ہمارا شجرہ ہے قادری سب کا چاہے سندھی میں ہو فارسی میں ہو سین روزی دنی کا فارسی میں سندھی میں ہے گزرگ جو پنجاب میں پنجابی میں مگر ان کا مقصد صرف ایک ہی ایک ہی سجرہ اس طرح ہوتا ہے قادری جتنے بھی پوری دنیا میں تو بے غدب راضی ہو قازم اور رضا کے واسم قادم کون ہے وہ کہاں ہیں اس کی قبر سب کو پتہ ہونا چاہیے یہاں ہیں قادمیں قریب ہیں تو امام موسیٰ قادم علیہ السلام قادم اس کو کہتے ہیں غصہ پینے والے تو امام قادم کی میں جیادہ بات نہیں سناتا امام موسیٰ قادم علیہ السلام کے بارے میں داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے جو مشہور سائن کی کتاب ہے بدرگو نے لکھائے کہ جس کا مرشد نہ ہو وہ داتا گنج بخش کی کشف المحجوب پڑے یہ ایک مرشد ہے اس کے اندر داتا گنج بخش لکھتا ہے کہ سائن کی قبر امام موسیٰ علیہ السلام قادم علیہ السلام کی قبر دعا قبول ہونے کے لیے داتا صاحب لکھتا ہے کہ ترہیہ کی مجرب ہے جیسائن کے بارے میں لکھائے کہ وہاں رب کسی کی دعا رد نہیں کرتا داتا صاحب نے ایسے نہیں لکھاؤ گا اپنے کتاب میں تجربے کر کے پھر لکھاؤ گا تو جب داتا صاحب داتا گنج بخش لکھے کہ وہاں کسی کی دعا رد نہیں ہوتی ہے تو موسیٰ قادم کیسے شال والے ہو اس کے بیتے ہیں امام رضا علیہ السلام بے غدب راضی ہو قاضر اور رضا کے بعد تو امام رضا کون ہے اس کی قبر کانا ہے مشہد شریف ہے وہ امام جامی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں امام جامی شواہد النبوت میں لکھتے ہیں کہ امام موسیٰ قادم علیہ السلام امام رضا علیہ السلام مدینہ میں تھے امام جامی لکھتے ہیں مدینہ میں تو ان کی شان کیا ہے تو سائی نے فرمایا امام جامی لکھتے ہیں کتاب کا نام شواہد النبوت اس میں لکھتے ہیں کہ سائی نے پورے مدینہ کے لوگوں کو کٹھا کیا سائی کی والدہ جو ہے امام وہ امام سیدہ محوک کریم علیہ السلام کی حرم پاک اولی میں ان کے ساتھ ان کی قبر ہے امام مالیاں کی ساتھ باریاں قبطیہ کے ساتھ ان کی قبر دونوں ساتھ ہے مدینہ شریف میں اوال شریف کیا ہے اما نجمہ اس کا نام ہے امام رضا علیہ السلام کی امام تو وہ سائن امام رضا علیہ السلام امام جامعی لکھتے ہیں شواہد و نبوت کے اندر جو ہم اہل سنت کی ہر شرح جامعی ہر عالم پر تک امام جامعی لکھتے ہیں کہ سائن سارے مدینے پا کے لوگوں کو کٹھا کیا فرمایا کہ مجھ سے خرق کی لو مجھ سے یہ سب کچھ لو اور میں جاؤں گا ابھی مشہد اور وہاں سائن ایران فارس کے اندر اور دوبارہ میں مدینے نہیں آؤں گا تو سب سے الویدہ کیا اور رو رہے تھے بولا کہ مجھو میں بھی آپ سے ملتا ہوں رو رہا ہوں آپ سے جدا ہو رہا ہوں پھر آپ سے میری ملاقات نہیں ہوگی امام رضا علیہ السلام آخر سائن کی بات بتاتا ہوں کہ سائن سیدنا معروف کرتی رضی اللہ تعالی عنہ جتنے ہی عرار کے علماتیں جاگ رہے ہو سبحان اللہ عرار کے جتنے علماتیں وہ سائن سے جاگ رہے ہو سبحان اللہ جاگ رہے ہی ہمیشہ کہتا ہوں تو خاص بات ہوتی سائن سے جب بھی کوئی حدیث پڑھتے سناتے سائن سے پوچھتے تو سائن کتاب نہیں پڑھتے تھے ہر وقت اللہ اللہ کرتے ذکر کرتے چوبیس گھنٹے ذکر کرتے اور ذکر پہ اتنا تھا کہ کوئی اللہ بولتا تو بال کھڑے ہو جاتے جب بابا جانے کوئی نظر پڑھی وہ اللہ کا دوستوں کو ہے سائن نے جو ہے نا سائن سے پوچھا عراقی کو علمانے کہ آپ مطالعہ نہیں کرتے مگر ہر چیز کا ایسے بتاتے ہیں یہ پڑھتے کس وقت ہو کہاں پڑھتے ہو یہ کیا ہے سائن نے فرمایا میں آپ کو دکھا کہ یہ کیا ہے فرمایا کہ سائن دکھاؤ کہ کیا راز ہے سائن نے اپنا امامہ ایسے اتارا ایسے رکھا تو اس امامے کے اندر ایک پیزار جتی مبارک تھی تو سائن سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے تو سائن نے فرمایا یہ امام علی رضا علیہ السلام کے نالین ہے ان کی برگت سے میں جو کچھ بھی بیان کرتا ہوں وہ مجھے دل میں آتا ہے ان کے آخر شیجب غدب رادیو قادم اور رضا کے بعد سے آگے کیا ہے بارے معروف بارے معروف وصرری معروف دے بے خودسری ٹھیک ہے بارے معروف امام رضا کے بعد سائن آتے ہیں ہمارے مرشد ہمارے قادر رضا کے سلم میں ہمارے مرشدیں ابھی وہ آذان کرتے ہیں وہ ذکر شریف ہے